سلاوہ یا آنکھوں کا فریب جسے انگریزی میں ایلوجن کہتے ہیں تامیل میں مائی پرچن میں توہم ریچین میں ایلوجیا گجراتی میں برام کہتے ہیں اور اردو میں اسے آنکھوں کا وہم یا آنکھوں کا دوخہ بھی کہتے ہیں اس کلایا ہونر کو اگر سرکس میں استعمال کی جائے تو وہاں پر موجود دوگوں کے ہونٹوں پر ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ مسکراہٹوں کو بکھیر دیتا ہے اور وہاں پر موجود تماشائی ایک پل کے لیے ہی سہی دنیا کو بلا کر اس کے سہر میں گم ہو جاتے ہیں اور ساری رنجشوں سے بیلوس ہو کر داد دیتے ہیں اور اگر سلاوہ ایلوجن یا آنکھوں کے فریب کو اصل زندگی کے اس ظلوں میں شامل کیا جائے تو انسان کی زندگی سے خوشیاں ایسے فسل جاتی ہیں جیسے بند مٹھی سے ریت بند مٹھی میں قید ریت کبھی بھی اس مٹھی کے کھلنے کا انتظار نہیں کرتی یہ بس اس انسان کا گمان ہوتا ہے کہ اس کی مٹھی میں ریت بند ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بند مٹھی کھالی ہو چکی ہے ٹھیک اسی طرح یہ آنکھوں کا فریب بھی انسان کی زندگی سے خوشیوں کے پل نگل جاتا ہے اور اسے آہستہ آہستہ فریب اور دوخے کے سمندر میں کھینچتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس دنیا کو بھول جاتا ہے اور واپسی کا کوئی دروازہ بھی نہیں بچتا یہیں کچھ ارجنٹائن کے کٹیانوں گڑانوں کے ساتھ ہوا پرندوں اور مختلف جانوروں کے شکار کا شوکین گڑینوں کو احساس تک نہیں ہوا کہ ان کا یہ شوک انہیں ایک ایسے چوراہے پہ لا چکا ہے جہاں سے آگے صرف ایک ہی راستہ ہے جو جیل میں جا کر ختم ہوتا ہے اٹھارہ سو چیانوے میں ایک گریب گرانے میں پیدا ہونے والے پرندوں کے شکار کا شوکین کٹیانوں گڑینوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ پرندوں اور جانوروں کی طرح انسانوں کا شکار نہیں کیا جا سکتا وہ اپنے اس شکار کے شوک کو پورا کرنے کے واسطے اب انسانوں کو اپنا شکار بناتا تھا کٹیانوں گڑینوں صرف اپنے شوک کی وجہ سے دوسروں سے مختلف نہیں بلکہ یہ اپنی ظاہری بناوٹ یعنی جسمانی ساکھ کے حساب سے بھی دوسروں سے مختلف تھا ان کے کان ایک عام انسان سے کچھ زیادہ ہی بڑے تھے اس طرح یہ لمبے ہاتھ لمبی ٹانگوں اور ان کے بیچ نہایت ہی چھوٹے جسم کے مالک گڑینوں بچپن ہی سے آگ سے کھیلنے کا بھی شوکین تھا اس نے اپنے بچپن میں ہی پولیس اور تھانے سے واقفیت آسل کر لی تھی اپنی زندگی کی ابتدائی جرائی میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہی دوست میفیول دیپولی کا شکار کیا اور اسے ایک کھنڈر میں مردہ ہوا سمجھ کر پھینکا تھا مگر دیپولی کی خوشکسمتی تھی کہ نہایت ہی زکنی حالت میں وہ بچ گئے اس وقت اس عجیب و غریب جسامت کے مالک سیریل کلر کی ٹوٹل عمر سات برس تھی اس جرم کے پاداش میں انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑی مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے انہیں رہا کر دیا گیا اس کے بعد جب گڑینوں اس کے بعد جب یہ سیریل کلر تیرہ سال کے ہوئے تو انہوں نے اپنا دوسرا شکار کیا وہ بھی اپنے ہی محلے سے اس دفعہ اس سیریل کلر کی سزا کے سامنے اس کی کم عمری کو دیکھا گیا اور بہت ہی کم عرصے کی سزا سنائی گئی جتنا اس سیریل کلر کی جسمانی ساخت عجیب تھی اس سے زیادہ ان کے جرائم کی فریس بھی عجیب تھی ان کو دس سال کی عمر میں دو مہنے جلز اس لیے جانا پڑا تھا کیونکہ یہ مستجنی نام کی بیماری کا شکار تھے اور انہوں نے ایک فیکٹر کے گودام کو اس لیے آگ لگا دیا تھا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ فائر مین کس طرح آگ کو بجاتے ہیں اس کے چند مہنوں بعد ہی سیریل کلر گڑینوں نے ایک پانچ سالہ بچے کو زندہ جلا دیا اس کے چند مہنے بعد اس سیریل کلر نے ایک گریلوے اسٹیشن کو آگ لگا دی اس کے کچھ مہنے بعد ہی اس سیریل کلر نے ایک آٹھ سالہ بچے کو گلہ دبا کر مارنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اس دفعہ حراسات کے بعد دورانے ٹرائل اسے رہا کر دیا گیا رہا ہوتے ہی اس سیریل کلر نے ایک اور بچے کو جان سے مارنے کی کوشش کی مگر نہ مار سکا انہیں بھی زخمی حالت میں چھوٹ کر فرار ہو گئے مگر اپنے ساتھ ایک دو ماہ کے بچے کو کٹنیپ کر کے لے گئے اس دفعہ ان کے شکار کو اس وقت بچایا گیا جب وہ اسے مار رہے تھے اور وہ بچہ زور زور سے رو رہا تھا اس کے کچھ سال بعد ایک اٹھارہ ماہ کی لڑکی کو اس نے اپنے شکار کے لیے چنا اس دفعہ اس سیریل کلر نے اپنے شکار کو بہلافوس لا کر اپنے ساتھ ایک ویران خندر لے گئے پہلے انہوں نے اسے مار پیٹ کر جان سے مارنے کی کوشش کی مگر کامیابی حاصل نہیں ہوئی اس کے بعد اپنے ہی بیلٹ سے اسے گلہ دبا کر مارنے کی کوشش کی اس دفعہ بھی وہ ناکام رہے اس پر گصے میں یہ سیریل کلر اسے نیم بے ہوشیم کی حالت میں چھوٹ کر ایک کیل کی تلاش میں خندر سے نکلے اور دھونتے دھونتے اس نے کیل کسی طرح سے حاصل کر لی اور اس معصوم بچی کی خوپڑی میں وہ کیل ٹھونس کر اسے قتل کر دی اس آخری قتل کے بعد انہیں گرپتار کیا گیا اور انٹروگیشن کے دوران انہوں نے کئی ایسے جرائم سے پردہ اٹھایا جن کے بارے میں پولیس کو معلوم ہی نہیں تھا جس کے بعد اس کی کم امری کی وجہ سے انہیں ریہیبلیٹیشن سنٹر بھیجا گیا مگر وہاں بھی انہوں نے اپنے ہی دو ساتھیوں کو جان سے مارنے کی کوشش کی اس آخری کوشش کے بعد انہیں جیل منتقل کیا گیا اور سن 1944 میں تنہائی کے عالم میں یہ سیریل کلر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے انتقال کر گئے دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھانکیو